لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اللہم صلی وسلم و بارک علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بنی اسد کا وفت حاضر ہوا اس وفت میں درار ابن ازور ابسہ ابن معبد اور طلحہ ابن عبداللہ بھی تھے تو یہ تین لوگ تھے اس میں درار ابن ازور ابسہ ابن معبد اور طلحہ ابن عبداللہ تو ام السیر میں اللامہ حلبی نے یوں ہی اسم کو بیان کیا ہے پھر وہ مزید لکھتے ہیں کہ طلحہ یہاں سے جا کر اسلام سے پھر گئے تھے اور انہوں نے نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا مگر انہوں نے توبہ کی اور دوبارہ مسلمان ہو کر آخر تک ایک پختہ کار مسلمان رہے اس وفت میں معاذہ ابن عبداللہ ابن خلف بھی تھے رسول اللہ نے معاذہ سے ایک اونٹنی مانگی جو سواری اور دودھ کے معاملے میں اچھی ہو مگر بچے والی نہ ہو معاذہ نے اونٹنی تلاش کرائی ایسی اونٹنی سوائے ان کے ایک چچا ذات بھائی کے اور کسی کے پاس نہ ملی معاذہ وہ اونٹنی لے کر حضور کے پاس آئے آپ نے اس کا دودھ نکالا اور اس میں سے تھوڑا سا پی کر باقی انہیں پلا دیا پھر آپ نے یہ دعا فرمائی اے اللہ اس میں برکت آتا فرمائیے اور جو اس سے نفع اٹھائے اس پر بھی برکت نازل فرمائیے اس پر معاذہ نے ارس کیا کہ یا رسول اللہ اس پر بھی برکت نازل ہوں جو یہ اونٹنی لے کر آیا ہے انہی لوگوں میں حضرمی ابن عامر بھی تھے جب یہ وفت پہنچا تو حضور مسجد نبی میں اپنے صحابہ کے ساتھ تشریف فرما تھے ان لوگوں نے آپ کو سلام کیا پھر ان میں سے ایک شخص نے کہا کہ یا رسول اللہ میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور وہ وحتہ لا شریک ہیں اور یہ کہ آپ اس کے بندے اور رسول ہیں یا رسول اللہ ہم آپ کے بلانے پر نہیں بلکہ خود ہی اسلام کی تڑپ پر حاضر ہوئے ہیں اور اپنی پوری قوم کی طرف سے نمائندگی کرتے ہیں ایک روایت کے مطابق حضرمی ابن عامر نے ارس کیا ہم آپ کے پاس بھیانک راتوں میں چل کر اور سخت قہد کے دور میں آئے ہیں آپ کے دستے ہمارے پاس نہیں گئے تھے ایک روایت میں یوں ہے کہ یا رسول اللہ ہم لوگ مسلمان ہو گئے ہیں اور دوسرے عربوں کی طرح ہم نے آپ سے کوئی جنگ نہیں کی اس پر اللہ تعالی نے قرآن پاک کی آیت نازل فرمائی جو سورہ حامیم میں ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب یہ آیت نازل ہوئی اس کا ترجمہ بھی میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں کہ یہ لوگ اپنے اسلام لانے کا آپ پر احسان رکھتے ہیں یمنون علیکہ ان اسلم قل ان سے آپ کہہ دیجئے کہ مجھ پر اپنے اسلام لانے کا احسان نہ رکھو بلکہ اللہ تم پر احسان رکھتا ہے کہ اس نے تم کو ایمان کی ہدایت دی بشرتے کہ تم سچے ہو بے شک اللہ تعالی اس آسمان اور زمین کے مخفی باتوں کا جاننے والا ہے اور تمہارے سب عامال کو بھی جانتا ہے تو اس آیت قرآنی سے ایک بہت پیارا مضمون سامنے آتا ہے کہ بہت سارے لوگ اپنے اسلام کو احسانا جتلاتے ہیں یا اپنی پارسائی کو احسانا جتلاتے ہیں یا گنواتے ہیں یا ذکر کرتے ہیں تو ان کے لئے اس آیت میں بڑا سبق ہے کہ اپنی پارسائی کو اپنی تقوی کو اپنے اسلام کو اپنے ایمان کو جتلاو نہیں بلکہ یہ اللہ کا ہم پہ احسان ہے کہ اس نے ہمیں اس سے نوازا ہے اور اگر اللہ کا کرم نہ ہوتا تو ہم اس سے محروم ہو جاتے بے شک سب تعریفیں اور سارا کرم اللہ ہی کا ہے اس لئے ہم کہتے ہیں جیسے کہ خطبہِ ماثورہ میں بھی ہے کہ جسے اللہ ہدایت دے اس سے کوئی ہدایت لے نہیں سکتا اور جسے ہدایت سے اللہ محروم کر دے اس سے کوئی ہدایت دے نہیں سکتا تو سورہ حامیم کی آیت تھی اچھا پھر ان لوگوں نے حضور سے اپنے زمانہ جاہلیت کے مشغلوں اور عمال کے متعلق پوچھا کہ آیا انہیں اب بھی کر سکتے ہیں جیسے آیافہ یعنی سفر سے پہلے پرندہ اڑا کر اس کی پرواز سے سمت کی فال لینا اور تخرص یعنی غیب کی باتوں کے متعلق اندازے لگانا اور کہانت یعنی کائنات کے بارے میں آئندہ کی خبریں دینا آحضرت نے انہیں ان تمام چیزوں سے منع فرمایا پھر ان لوگوں نے عرص کیا کہ یا رسول اللہ ایک عادت باقی رہ گئی ہے آپ نے پوچھا وہ کیا ہے دونوں نے کہا علمِ رمل اور ان چیزوں کا جاننا جو اس سے متعلق ہیں آپ نے فرمایا یہ علم ایک نبی کو دیا گیا تھا لہٰذا اب اگر کوئی شخص علمِ رمل کے ذائچے بلکل ان پیغمبر کے جیسے بنا سکے مسلم کی روایت میں یوں ہے کہ جو شخص ان کے خطوط کے مطابق اپنا علم کر لے تو اس کے لیے تو یہ علم جائز ہے یعنی اس کے بغیر جائز نہیں کہ اس کا علم ان کے علم کے مطابق ہو تو وہ جائز ہے ورنہ جائز نہیں ہے شرح مسلم میں ہے کہ علماء نے اس مسئلے پر جو کلام کیا ہے اس کا خلاصہ اور حاصل یہ ہے کہ یہ بات متفقت طور پر ناجائز ہے کیونکہ ہمارے پاس کوئی ایسا طریقہ نہیں ہے جس سے ہم انبیاء کے علم کے مطابق یقینی علم تک پہنچ سکیں ادھر آن حضرت نے بھی ان لوگوں کو جو جواب دیا وہ گویا دوسرے لفظوں میں آپ نے یوں فرمایا کہ اگر تم اس نبی کے علم کے مطابق اپنا علم کر لو تو جائز ہے مگر اس موافقت اور مطابقت کو جاننے کے لیے تمہارے پاس کوئی ذریعہ ہے نہیں کہ تم یہ جان سکو کہ اس ان نبی کے پاس اگزیکلی کیا علم تھا تو پھر تم اپنے اندازے کے اوپر ہی لگو گے تو چونکہ یہ طریقہ کیونکہ وہ اللہ نے سکھایا تھا ایک خاص طریقہ تھا اب چونکہ تمہارے پاس نہ وہ طریقہ محفوظ ہے نہ اس کو جاننے کا کوئی ذریعہ ہے تو اس لیے جائز ہے تو حضور بڑی جامع بات فرماتے تھے کہ اگر حضور یوں اگر صرف کہہ دے دے کہ بھئی یہ تو ناجائز ہے تو پھر کوئی یوں تنقید کرتا کہ یہ تو اللہ نے علم دیا تھا ایک نبی کو تو آپ تو ایک نبی کے علم کو ناجائز کہہ رہے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت جامع اور معنی بات کرتے ہیں تو آپ نے کہا ہاں اللہ نے ایک نبی کو علم دیا تھا لیکن اگر تو اس نبی کے علم کے مطابق علم رکھو تو ٹھیک ہے ورنہ پھر جائز نہیں ہے اس کے بعد یہ لوگ چند نن حضور کے پاس ٹھہرے اور اسلام کے فرائض سیچتے اور جانتے رہے پھر یہ آپ سے رخصت ہونے لگے تو آپ نے ان کو کچھ آتیاد دیے جانے کا حکم دیا جنہیں لے کر یہ لوگ اپنے وطن اور علاقے کو روانہ ہو گئے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغ موسیقی